آر ایس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج بھادرپرا ایکس روڈ ربط کرے 9390610436 پر ماں ہوا بھی دوسرین شیخ آپ کا خیر مقدمہ پور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں دھوکہ کھانے والے جب تک ہیں دھوکہ دینے والے بھی رہیں گے اسی کہاوت کی طرح راجنیتاؤں کے ساتھ فوٹو کچھوا کر لوگوں سے لاکھوں کروڑوں ٹھگنے والے کیرل کے خطرناک دھوکے باز پتی اور پتنی کا سچ باہر آنے کے بعد آخرکار بنے یہ پولیس کے مہمان سوبیش اور شلپا پتی اور پتنی جوتیشی کی کہانی بنا کر ہوم ہون سے جیون کی پریشانیوں کا نپٹارہ کرنے کی بات کرتے ہوئے راجنیتاؤں کے فوٹو دکھا کر ان سب کے زندگیوں کو ٹھیک کیا ہے آپ کی بھی زندگی ٹھیک بنائیں گے بینگلورو میں رہنے والے کیرل نیواسی ہی ان کا ٹارگیٹ تھے خود کو جوتیشی بتا کر شیئر مارکٹ سرکاری نوکری جیسے کئی وعدوں کا لالچ دے کر سائن لائن کے ذریعے جنتہ کو لاکھوں کی ٹوپی پہنایا کرتے تھے یہ دھوکے باز یہچ اے ال تھانہ ویپتی میں بیجنس ایکسچینج آفیس کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے درجن و معاملے درج تھے ان دھوکے بازوں پر جو اب پولیس کی گرفت میں ہیں کہا وائٹ فیلڈ پولیس ڈی سی پی گریش نے پریمیوں کو ٹارگیٹ کرنے والے نقلی پولیس گرفتار روپیا کمانے کے کئی طریقے ہیں کوئی محنت مزدوری کماتا ہے تو کوئی غلط راستہ اپنا کر اسی طرح نقلی پولیس بن کر پریمیوں کو لوٹنے کا کام کرنے والے خطرنات لوٹے رے پریویسی میں رہنے والے پریمی جوڑے ہی ان کا ٹارگیٹ آئی ڈی کارڈ دکھا کر ہتھکڑی کے ساتھ بناتے تھے پریمیوں کو نشانہ آروپی شیو کمار کی گرفتاری راگو اور پروین فرار سنیما اسٹائل میں پیچھا کر کے کیا پولیس نے ان آروپیوں کو گرفتار بینگلورو کے باہری علاقہ آنے کل تعلقہ کے سوریا نگر پولیس تھانے میں لڑکیوں کے سونے کی چائن چوری کے معاملے درج ہوئے تھے جانچ کے دوران پریمیوں کو ڈرہ دھمکا کر لوٹنے والوں کی سچائی سامنے آنے سے نقلی پولیس والوں کو گرفتار کیا اصل پولیس نے ہوم گارڈ رہے شیو کمار سنسان جگہوں پر آنے والے پریمیوں کے ویڈیو بنا کر قریب جا کر آئی ڈی دکھا کر ان پریمیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کر سونا روپیہ لوٹ کر پرار ہوتے تھے یہ لوٹے رہے اسی طرح رام نگر جگنی مائکو لیوٹ سوریہ نگر علاقوں میں بیس سے زیادہ لوٹ کی وارداتوں میں شامل ہاں یہ آروپی جس کی جانکاری دی بینگلورو گرامین ایس پی ملی کرجن بال دنڈی نے پانی میں گندگی اور کیچڑ بے رنگ پانی میں رنگ دیکھ کر جنتہ پریشان ہبلی میں نل سے سپلائی ہونے والے پینے کے پانی کو دیکھ کر ہبلی دھاروار شہر کے لوگ ایک پل کے لیے حیران رہے گئے لوگ نل کا پانی پینے یا اسے اب چھونے سے بھی ڈر رہے ہیں ہبلی کے لوگ کالے رنگ کے پائنپ لائن سے ملنے والے اس پانی سے پریشان وارٹر بورڈ اپنی لاپروائی آگے بڑھاتے ہوئے شہر ہی نہیں اب چنمہ سرکل سے دور وار نمبر پچاس گرنی چول کے فورت کروس پر بھی گندہ اور کیچڑ سے بھرا کئی رنگوں والا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے جنتہ کو کیچڑ اور گندے پانی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں جس کو لے کر وارٹر سپلائی آفیسرز کو کوس رہی ہے جنتہ اس پانی کے پینے سے ان کی صیحت پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے کہا جنتہ نے زمین خریدنے والے ہو جائے خوشیار یادگیر میں کوئی بھی زمین خریدنے سے پہلے خوشیار ہو جائے جنتہ نقلی کاغذات فیک ڈاکومنٹس تیار کر کے کروڑوں کروڑوں کا گول مال یادگیر نگر سبا میں ہو رہا ہے یہ گھوٹالا جہاں پر کروڑوں روپیوں کی لوٹ کر کے سرکاری خجانے کو نقصان پہنچانے کا کام جلہ کلیکٹر ریزنل کمیشنر سے خود پالی کا کمیشنر سنگپا کی اور سے یہ شکایت درج کی گئی ہے جس میں لینڈ کنورشن آثاریٹی سے منظوری حاصل کیے بغیر پلاننگ آثاریٹی کے طرف سے کوئی اجازت کے بینا سو تین سو ہزار پلوٹ والی زمینوں کو بوگس ڈاکومنٹس تیار کر کے گائر کانونی لیوٹ بنائے گئے ہیں اور مرنے والے ادھکاریوں کے نقلی سیگنیچر کر کے خاتہ بدلنے کی ساجش رچ کر سرکاری فائل میں اپلوڈ بھی کیے گئے ہیں یہ نام فیک ڈاکومنٹس سے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی مانگ اور کاروائی کی شکایت کی ہے پالی کا کمیشنر سنگپا نے چین سنیچر کا آتنک بڑھ گیا ہے شہر میں سڑک پر پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے اب محلاؤں کو اب تک بائیک پر سوار چین سنیچر کرتے تھے لوٹ کا کام پیدل بھی آ کر دے رہے ہیں اب چوری کی واردات کو انجام ایسا ہی ایک نظارہ بنگلورو کے رام مورتی نگر پولیس تھانہ علاقے میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک محلہ اپنے بچی کے ساتھ پیدل جاتے سمائے پیچھے سے آ کر گلے سے سونے کی چین لے کر فرار ہوا چور چین کھینچتے سمائے محلہ گری زمین پر جس کا نظارہ سی سی ٹی وی میں ہوا قید اس واردات کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ کتنی سرکشت ہے یہاں کے لوگ پاکستان کے خلاف جنگ جیتنے والے ٹینکر کا سوگت اس کا استعمال انیس سو اکاتر کے بھارت پاکستان جنگ میں کیا گیا تھا ٹی فٹی فائی نامک روس نرمی ٹینکر کو سیوہ سے مکت کر دیا ہے سرکار نے شمگہ سانسد بیوائے راگویندر نے رکشا منتری کو پتر لکھا ہے اس کے ساتھ ہی ایک لڑا کو یومان بھی آئے گا شہر میں اور اس کو کہاں رکھنا رکھا جائے اس پر آگے چرچہ کی جائے گی جلد ہی بننے والے یود ٹینکر کو شمگہ کے کچھ مشہور چوراہوں پر تینات کیا جائے گا اس بارے میں بات کرتے ہوئے شمگہ یمبلے پاکستان کے خلاف جیت میں اپنی اہم بھومی کا نبھانے والے اس ٹینکر کے ملنے سے گروہ محسوس ہو رہا ہے کہاں گاڑیوں کو روک کر ہنگامہ کرنے والوں پر ہوگا راوڈی شیٹ میں نام شامل آئے دن سڑکوں پر دبنگیری درانے دھمکانے سڑک پر وہاں سواروں کو پریشان کرنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے والوں کے لیے بینگلور پولیس کمیشنر بی دیانند کی اور سے چیتا ونی دیتے ہوئے سڑک پر گاڑیوں کو روک کر ہنگامہ شور مچانے والوں کے خلاف راوڈی شیٹ کھول نام شامل کیا جائے گا کی چیتا ونی دی ہے بینگلور پولیس کمیشنر بی دیانند نے پچھلے ہی دنوں راستے پر گنڈا گردی ہنگامے کے نظارے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کئی چینلز پر ہار کے بعد بھی اکبال انساری کا ہی ہے راج کوپڑ یمیلے جناردن ریڈی سے ہارنے کے باوجود بھی کانگریس کے پورو منطری اکبال انساری کی ہی چل رہی ہے سرکار جلہ اور شہر میں سی ایم سدرامیہ اور ڈیپوٹی سی ایم ڈی کے شوکمار کے آدیش پر جلہ اور شہر کے وقاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے جنتہ کی پریشانیوں کا حل شہر کے وقاس میں ان کی حصہ داری سے یہ ماننے سے منع کر رہی ہے کہ یہاں یمیلے جناردن ریڈی ہیں یا اکبال انساری آنے والے لوگ سبہ چنو کے دوران بھی کانگریس کی اور سے بڑی ذمہ داری دینے کی بات سامنے آ رہی ہے اکبال انساری کو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہار کے بعد بھی اکبال انساری کا ہی راج چل رہا ہے یہاں پر کالیج لڑکیوں کے فوٹو ایڈٹ کر کے اشلیل فوٹو اپلوڈ کرنے والے گرفتار ہبلی کے سمرد کالیج کی گھٹنا کے بعد پولیس کے شکنجے میں آئے اسٹاگرام میں لڑکیوں کے فوٹو ایڈٹ کر کے گندے اور اشلیل فوٹو اپلوڈ کرنے والے رجنی کانت کی گرفتاری کے بعد ماسٹر مائنڈ کرن چہان گورڈر ڈارک ویب کا استعمال کر کے بدنام کرتا تھا لڑکیوں کو اس کے ساتھ ہی ایک اور آروپی نوین اکی کو بھی گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہبلی پولیس جس کی جانکاری دی ہبلی دھاروار پولیس کمیشنر رینوکا کے سکماری نے پریس کانفرنس کے ذریعے گھر میں لگی آگ سارا سامان جل کر راکھ گلبرگا شہر کے پنڈی دین دیال کالنی رکم طولہ درگاں کے پیچھے محمد مہیو دین کی گھر میں اچانک آگ لگنے سے چھ ہزار اور دیڑ طولہ سونا آگ کی لپیٹوں میں جل کر راکھ ہو گیا یہ حادثہ تب پیش آیا جب مہیو دین اور ان کی بیوی سسرال گئے ہوئے تھے رات آنٹ بجے سے دس بجے کے بعد گھر لوٹنے پر اس آگ کے حادثے کا پتہ چلا میاں اور بیوی کو روپیہ سونا اور گھر کا سارا سامان جلنے سے یہ گریب پریوار آف سرکار اور جلہ منسٹر خرگے سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں تاکہ ان کو پھر سے کوئی نیا سہارا مل جائے جینے کے لیے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس